ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسری لہر مزید خطرناک ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھانوے افراد کو نکل گئی جبکہ ایک ہی روز میں پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نئے مریض ریجسٹر کر لیے گئے معاشر استقام و پائدہ گروت کے لیے روڈ میپ پیش کیا جائے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ عوام پر مزید ٹیکس لگانے کے بجائے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے آؤٹ آف باکس سلوشنز تجویز کیے جائیں معیشیت میں استقام آنے تک آگے نہیں بڑھ سکتے حسد عمر کہتے ہیں وفاق کی زیادہ تر طاقت صوبہ کے پاس چلی گئی ہے کوئٹہ دھماکہ خودکش تھا حملہ آور گاڑی میں بیٹھا رہا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں دھماکے میں ساٹھ سے اسی کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا شہباز شریف کی زمانت منظور کر لے گئی عدالت کے روبرون نیب پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کے وکیل آزم نزی تارلڑ کی اوبزرویشن پر اعتراض اٹھا دیا دس سال کہیں بھی ناانصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل گیا مریم نواز کہتی ہیں جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کی نشان نہیں مٹائے جا سکتے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے اٹھانوے افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد سولہ ہزار چھے سو اٹھانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ اٹھتہ ہزار دو سو ارتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار آرٹھ سو ستاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ اناسی ہزار چار سو سیتیس سن میں دو لاکھ پچھتر ہزار اکیاسی خیبر پختون خان میں ایک لاکھ نو ہزار سات سو چار ولوچستان میں اکیس ہزار دو سو بیالیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو پندرہ اسلام آباد میں اکتر ہزار پانچ سو تینتیس جبکہ آزاد کشمیر میں سولہ ہزار چھبیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تیرہ لاکھ ستتر ہزار چار سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستاون ہزار پانچ سو اکیانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ چھتر ہزار چھ سو پانچ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو تیرانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہیں پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں اٹھانوے افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار چھ سو اٹھانوے ہو گئی پنجاب میں سات ہزار سات سو اٹھارہ سن میں چار ہزار پانچ سو باسٹھ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار نو سو نوے اسلام آباد میں چھ سو انانچاس بلوچستان میں دو سو چھبیس گلگت بلتستان میں ایک سو چار اور آزاد کشمیر میں چار سو انانچاس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم نے کہا کہ ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے قیام کا مقصد ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کی حوالے سے نام اور معاشی ماہرین کی تجویز سے استفادہ کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ایکنومک ایڈوائزری کانسل کا اجلاس ہوا وزیراعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے زیر اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم نے تمام عمران کو ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں خوشحان دید کرتے ہوئے وزیراعظم کو ہدایت کی کہ ملکی معیشت کے حوالے سے اہم معاملات پر تجویز پیج کرنے والی اس کانسل کی مکمل طور پر فعالی کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم نے کہا کہ ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے قیام کا مقصد ملکی معیشت کو پائدار بنیادوں پر استوار کرنے کے حوالے سے نامور معاشی ماہرین کی تجویز سے استفادہ کرنا ہے وزیراعظم نے معاشی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مشکل معاشی حالات کے پیش نظر عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوچھ ڈالنے کے بجائے آوٹ آف باکس سلوشن تجویز کیے جائیں تاکہ ان سے جہاں عوام کو ریلیف میسر آئے وہاں معیشت کی پائدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے وزیراعظم نے کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت کاروباری فضاء بہتر ہوئی اور کاروباری برادری کا اعتماد بہاد ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی ہر ممکنہ کوشش رہی ہے کہ بزنس کمیونیٹی کی مشابرت سے نہ صرف پولیسیاں تشکیل دی جائیں بلکہ ان پولیسیوں کا تسلسل یقینی بنایا جائے وزیراعظم نے ایکنومک ایڈوائزری کانسل کو ہدایت کی کے پائدار معاشی استحکام و ترقی کے حوالے سے قدیل مدت وست مدتی اور کسیر مدتی اقدامات پر مبنی روڈ میپ تجویز کیا جائے تاکہ معیشت کے اہم شعبوں جن میں انرجی تعمیرات زراد سیاحت سماجی تحافظ سبسیڈیز قیمتوں میں استحکام چھوٹی اور درمیانی سنت کا فروغ برون ملک سے ترسیلات زر اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ جیسے شعبوں کو مزید منظم کیا جا سکے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ روز مرہ سرکاری امور چلانے کیلئے کرز لینا پڑا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤن خسارہ اس وقت سر پلس میں چلا گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس کے اس لحاتی ایجنڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تین سال معیشت کے بہت مشکل اور کامیاب سفر سے گزر کر آئے ہیں ملک میں معاشی خسارے کا حجم ہر سال بڑھتا جا رہا ہے معیشت کی امارت کے لیے بنیادیں ڈال چکے ہیں اب یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ معیشت کی گروت ایک مستحکم پالیسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے پائٹ نے پاکستان کی معیشت کی گروت کے لیے ایک فریم برک تیعہ کیا گروت خود بخود نہیں ہوتی اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ گروت کی شرح نمو کی نائیت کیا ہے یہ جاننا لازمی ہے روز مرہ سرکاری امور چلانے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں روز مرہ اخراجات چلانے کے لیے بھی اگر قرضے درکار ہوں تو معیشت میں اس تحکام لانا بہت ضروری ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کو داخلی سطح پر غیر مستقم کرنے کی بیرونی کوششیں جاری ہیں باعث اداروں کو سیکیورٹی ہائی الٹ کی ہدایت جاری کر دی ہے ہم اپنی فوج اور ایجنسیوں کی مدد سے دشمن کو نکیل ڈال دیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا اور دھماکے کے وقت بمبار اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے بتایا کہ دھماکے میں ساٹھ سے اسی کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا کل کے دھماکے میں پانچ افراد شہید ہوئے چیف سیکریٹری کو فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے ان کا کہنا تھا یہ ان پاکستان دشمن اناسر کی کاروائی ہے جنہیں پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی اس حملے کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی جو اتنے بڑے ایکنومک ڈیفالٹ سے بھی نکلا اور بہتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس حملے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گوادر اور بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہیں اور چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے ہماری دوستی ہیمالیا سے بھی بلند ہے یہ دھماکہ پاکستان کے آمن کو تہبالہ کرنے کی سازش ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے تحت بائیس اداروں کو ہدایت کی ہے سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی جائے خیال تھا کہ ایف سی کو کوئٹا سے نکالیں لیکن اب ایسا نہیں ہے ایف سی کو کوئٹا سے نہیں نکالیں گے دوسرے جتنے ادارے ہیں بائیس کے بائیس اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی کوشش کی جا رہی ہے چین کے سفیر کئی دنوں سے بلوچستان میں ہیں وہ محفوظ ہیں اور انہوں نے آج بھی اسٹاف کالج سے خطاب کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی فل بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کی فل بینچ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد مختصر فیصلہ سنایا عدالت کے روبرو نیپ پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڑ کی ابزرویشن پر اعتراض اٹھا دیا جس پر آزم نظیر کا کہنا تھا کہ نیپ توہین عدالت کا نوٹس دلوانا چاہتی ہے ہم باہر جا کر کلائنٹ کو کیا بتائیں کہ زمانت ہوئی ہے کہ نہیں نیپ پروسیکیوٹر نے مارک آف پیش کیا کہ آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ ستائیس سال میں ایسا نہیں ہوا کہ فیصلہ جاری ہونے کے بعد تبدیل ہوا ہو لیکن یہاں تین دن کے بعد ایک فیصلہ تبدیل کر دیا گیا کیا یہ عدالت کے خلاف بات نہیں ہے ان کی یہ بات توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے عدالت کے فل بینچ نے دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مختصر فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی پاکستان مسلم لگنون کے نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمات کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لیگی رہنما مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو جب بھی گرفتار کیا گیا تو ان کا جرم صرف نواز شریف سے پفا نکلا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا قدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے اس سے قبل مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت میں بہتری کی خبر آئی تھی جس میں پارٹی ذرائع نے بتایا کہ انہیں ان کے مولی جی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے مریم نواز کے پالیٹیکل سیکریٹری زیشان ملک نے بتایا کہ نائب صدر مسلم لگنون چوبیس اپریل کو دو روزہ دورے پر کراچی جائیں گی اور پچیس اپریل کو سندھ کے لیگی رہنماؤں سے ملاقات کریں گی وہ اینے دو سو انانچاس میں لیگی امیدوار کے انتخابی جلسوں کے حوالے سے بلدیا ٹاؤن چاندنی چوک پر کارکنان سے خطاب بھی کریں گی جبکہ کراچی دورے کے موقع پر مختلف شعبہ ہائی زندگی کی اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں شیڈیول ہیں خیال رہے کہ مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کی گزشتہ مہ طبیعت خراف ہو گئی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد